سیف سٹی ٹی وی پلیس کا ہے کام خدمت آپ کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے رات گئے اچانک تھانہ مسلم ٹاؤن ایسپک بال ٹاؤن آپریشنز اور انویسٹیگیشنز کے دفاتر کے دورے سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشنز پروٹوکولز پر عمل درامت کا جائزہ لیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں ساٹھ ہزار پانسو اٹھائیس ایمجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار دو سو بائس کالز پر بروقت ریسپونٹ کیا گیا جبکہ چوالیس ہزار ایک سو تیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر تین ہزار پانسو سولہ الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ویرچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 923 مسکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی الیکشن کے پورامنے نکات کے لیے پنجاب پولیس کی بھی خوب تیاریاں پنجاب پولیس کے ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد افسران اور اہلکار الیکشن سیکیورٹی پر تائنات رہے لاہور سمیت تمام ازلام ہائی پولیس آفیشلز نے مختلف پالنگ سٹیشنز کے دورے بھی کیے الیکشنز کے پورامن انکات کے لیے پنجاب پولیس نے بھی کی خوب تیاریاں پنجاب پولیس کے ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد افسران اور اہلکار الیکشن سیکیورٹی پر تائنات رہے لاہور سمیت تمام ازلام ہائی پولیس آفیشلز کے مختلف پالنگ سٹیشنز کے دورے سیکیورٹی انتظامات پالنگ کے عمل کا خصوصی جائزہ لیا الیکشن کمیشن کے جاری کردہ انتخابی ذابط اخلاق پر مکمل عمل درامت کو ہر صورت جقینی بنانے اور پولنگ کا عمل پورامن طریقے سے جاری رکھنے کے ایک حامات بھی جاری کیے نگران وزرالہ پنجاب موسین نکوی کا خواتین پولیس ملازمین اور ان کے بچوں کے لیے شاندار اقدام وزرالہ پنجاب موسین نکوی نے آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور کے ہمراہ ڈسٹک کولیس لائنس کلہ گجر سنگھ میں نیجی شعبے کے تامن سے قائم جدید سہولیات سے راستہ بیوی ڈے کیئر سینٹر کا افتتہ اور سبزہ زار میں چالیس سمار تھانوں کا ورچول سنگے بناد رکھ دیا ڈے کیئر سینٹر میں شیر خوار اور کمسن بچوں کے لیے پلے ایریاز اور ارامدے بیٹس میں تمام سہولیات موجود ہیں جہاں پولیس ملازمین کے کمسن بچے انتہائی محفوظ محول میں بہترین وقت گزار سکتے ہیں ملک و قوم کے خدمت میں دن رات مسروف عمل آئی جی پنجاب دکٹر سمان انور کے رات گئے اچانک تھانا مسلم ٹاؤن ایس بی اقبال ٹاؤن آپریشنز اور انویسٹیگیشنز کے دفاتر کے دورے سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشنز پروٹوکولز پر عمل درامت کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب دکٹر سمان انور رات گئے اچانک تھانا مسلم ٹاؤن پہنچ گئے جہاں انہوں نے سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشنز پروٹوکولز پر عمل درامت کا جائزہ لیا اور ایس بی اقبال ٹاؤن آپریشنز اور انویسٹیگیشنز کے دفاتر کا بھی دورہ کیا اس موقع پر ایس بی اقبال ٹاؤن دویجنز احمد زنیر چیما نے آئی جی پنجاب کو جاری ترکیاتی کاموں دویجنز کی کارکردگی بارے بریفنگ دی اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کا کہنا تھا کہ ایف آئی آرز کے اندراج میں غیر ضروری تاخیر اور غیر اخلاقی رویہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی